السلام علیکم ناظرین اس چینل کو بنانے کا مقصد علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کے پیغام کو آسان کر کے تشریح کے ساتھ امت تک پہنچانا ہے اس نیک مقصد کا حصہ بنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے اکبار رحمت اللہ علیہ کے پیغام کو عام کریں اثر حاضر مالک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش اثر حاضر مالک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش یہ مسلمان طالب علم موجودہ زمانہ تیرے لیے موت کا فرشتہ ہے اس نے تجھے روزی کی فکر دے کر ایک طرح سے تیری روح قبض کر لی ہے اور یہ زمانہ انگریز کے نظام حکومت کا ہے جس میں ازادی کا خیال چھوڑ کے صرف روٹی روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں دل لرستا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا دل لرستا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب زوکِ حراش مقابلے پر آنے سے یا مقابلے کی کھینچہ تانی سے تیرا دل لرستا ہے تجھے جان لینا چاہیے کہ جب زندگی تکلیف برداشت کرنے کی لذت کھو دیتی ہے تو وہ صرف موت بن جاتی ہے اس جنو سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا اس جنو نے تجھے تعلیم سے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خیرد سے کہ بہانے نہ تراشت اس جنو سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خیرد سے کہ بہانے نہ تراشت درستگاہوں میں جو تعلیم بھی جا رہی ہے وہ اسلام سے دور کرتی جا رہی ہے جو عقل سے کہتا ہے کہ بہانے نہ بنا وہ خود حق پر قربان نہ ہونے اور دین سے دور ہونے کے لئے ترہا ترہا کے بہانے تراشنے کی کوشش میں ہے پیز فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بکشا جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش پیز فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بکشا جس میں رکھ بھی ہے غلامی نے نگاہ خفاش قدرت نے تجھے شاہی کی آنکھ عطا کی تھی لیکن افسوس کہ غلامی نے اس کو چمکادر کی آنکھ بنا دیا مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو خلوت کو ہو بیابا میں وہ اسرار ہیں پاش جن علوم کو مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو خلوت کو ہو بیابا میں وہ اسرار ہیں پاش جن علوم کو مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپائے رکھا یعنی جو تعلیم تجھے مدرسے میں نہ دی گئی وہ راز بیاباں اور پہاڑوں کی تنہائی سے تجھ پر کھلیں گے یعنی وہ حقائق جو کالیج اور یونیورسٹریز کی تعلیم میں تجھ پر نہیں کھلے وہ صرف اور صرف تنہائی کی تعلیم میں تجھ پر کھلیں گے